میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شیرشید صاحب کا ایک کلپ پر یوٹیو پر بہت زیادہ والے رہ رہا ہے مختلف چینلز ان کے اوپر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں مگر شیرشید اپنے اس کلپ میں کہتے ہوئے سنیں گے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا میں اس کلمہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھ پر کسی نے تشدد نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ جہاں مجھے سی پیو صاحب گرفتار کر کے لے گئے تھے وہاں پر کسی نے بھی تشدد نہیں کیا مگر اس کے فوری بات وہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا میں نے ان کو بھی معاف کیا تو یہ بات تو قابل گوھر تھی جب آپ پر تشدد نہیں کیا پھر آپ نے معاف کس کو کیا یہ بات تو حرال کن تھی مگر پھر بھی ان کی بات کو مقدم سمجھ دیں دوسرے لوگوں سے تو پہلے ان کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس کے بعد اس پر آپ تفسرہ کیجئے گا اور ہم بھی اس کے بعد ہی تفسرہ کریں گے یہ تشدد کی چھپو جاؤ یہ تشدد کی ابھی میرے دوستوں نے بتایا ہے میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جوڑ لیتے ہیں میں چالیس دن رہا ہوں چلے میں میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے ساری پولیس کو بھی ماف کیا ہے جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی ماف کیا ہے جسٹس صداقت علی نے تشدد نہیں کیا مجھ پہ کسی جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی ماف کر دیا سر جی جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا اس کا بھی شکریہ جسٹس وقاس مرزا صاحب نے میرے گھر کا طالات کھلوایا اس کا بھی شکریہ میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا چالیس دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے ہاں تو ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ شہرشید صاحب کیا فلم آ رہے ہیں انہیں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھا ایک قسم کھائی کہ جہاں مجھے سی پیو صاحب لے گئے تھے وہاں پر مجھ پر کسی نے تشدد نہیں کیا جبکہ تمام یوٹیو پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا اور کچھ صحابی خضرات اور کچھ جناب ہمارے وکلا صاحب بھی یوٹیو پر ان کی ویڈیو چاہ رہے ہیں کہ شہرشید کے ساتھ ظلم کیا گیا ان کے ساتھ تشدد کیا گیا مگر شہرشید صاحب تو کلمہ پڑھ کا قسم کھا رہے ہیں آہ تو بلکہ وہ میرے ہاتھ صحیح کا قسم کھا رہے ہوں گے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جہاں سی پیو صاحب مجھے لے گئے یعنی کہ جہاں انہوں نے گرفتار کیا جہاں پر چھوڑ آئے جہاں پر انہوں نے اپنا چلا مکمل کیا وہاں پر انہوں پر واقعی کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہوگا مگر شاید شیخ صاحب یہ بات بول گئے کہ تشدد کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ان کو سٹوڈیو میں لائے گیا انٹرویو کے لیے انٹرویو کا دوران انٹرویو سے پہلے ان پر تشدد کی بات کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے بھئی لوگ جھوٹ کر رہے ہوں یا شہرشید صاحب ماشاء اللہ سیاسی آدمی ہے وہ بات کو گماؤ پھرا کر کرنا جانتے ہیں وہ بات کر بھی جاتے ہیں اور یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ میری تنگ سلپ ہو گئی تھی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پہ کوئی تشدد نہیں کیا اور فوری بات میں کہا دیا کہ جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا میں نے ان کو بھی معاف کیا لیکن جو ہی کسی صاحبی نے سوال پوچھا تو وہ فورا لہمی بات شائع کر کے دوسری بات میں آگے کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں ججید کا جنہوں نے میرے گھر کے تالے کھلا ہے جنہوں نے میرے پتی جو کو بازیار کرائے میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کہہ کے فوراں وہ نو دو گیارہ ہو گئے نکل گئے لیکن شہرشید صاحب فنکار آدمی ہے پاکستان کے بارے میں نیک خواہشت کا ذہا کی دیا دعا کی دیا کہ اللہ پاکستان کو صحیح راستے پر گانزن کرے یہ صحیح راستے چیزیں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں دعا کیا کریں پاکستان کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات